بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری آج ایک نبی کی داستان سنیے جو کہ مختصر انداز میں بیان کریں گے یعنی آجیز داستان کا آغاز اور آجی اختتام ہے ایک منفرد داستان ہے ایک منفرد واقعہ ہے کسیتے بار سے ابھی اگلے کچھ نمو میں آپ دیکھئے گا آپ نے حابیل قابیل کا قصہ سنا قابیل نے حابیل کو قتل کیا آدم علیہ السلام کی بیٹے پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تیسرا فرزن دتا کیا شیس حضرت آدم نے وقت وفات تمام لوگوں کو بلا کر حضرت شیس کو اپنا نمائندہ بنایا حضرت شیس علیہ السلام یعنی اللہ کا نمائندہ بنایا ان کی ذمہ دارے لگائی کہ اب دین کی تبلیغ انہوں نے کرنی ہے شیس علیہ السلام تو اس طرح شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی قرار پھائے دنیا کی آبادی ایکسپینڈ ہوتی چلی گئی ٹائم لائن کی اعتبار سے یہ واقعہ تو آبادی دنیا کی پھیل رہی ہے اسی دوران انسانوں نے بابل نامی ایک شہر قائم کیا اب آئی لئے دنیا کی بات ہونا وہاں کے لوگ گمراہ ہونا شروع ہوئے جب وہاں کے لوگ گمراہ ہونا شروع ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی کو مبعوث فرمایا جن پر آج کی داستان ہے عدریس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام قرآن پاک میں ہے تذکرہ حضرت عدریس علیہ السلام کا بنیادی شغف درس و تدریس تھا یعنی اسی لئے آپ نے دنیا کا پہلا قلم آپ نے ایجاد کیا تھا وہ زمانے کے تحریر سے جو بھی قلم لکھائی کے لئے دنیا کا پہلا قلم عدریس علیہ السلام اس روشنائی کے موجد بھی آپ ہے جس سے تحریر لکھی جاتی ہے اس سے یہ بات بھی نکلی کہ دنیا کی پہلی تحریر لکھنے والے بھی حضرت عدریس علیہ السلام ہیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ دنیا میں جو لکھا جاتا ہے جو پڑھا جاتا ہے وہ آپ کے تو فیلے ایک اتبار سے سو آدم علیہ السلام پھر حابیل قابل کا واقعہ اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبوت کا شرف حاصل ہوا عدریس علیہ السلام میں نے ارس کیا قرآن کریم ان کا تذکر ہے سور مریم میں ایک مقام میں ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا آپ سرکار دولان کے حوالے سنتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَا ذِكْرَ آپ کے ذکر کو بلند کیا ہونچا کیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھایا اس کا کیا مطلب ہے ہم نے ان کو عدریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایک اونچی جگہ پر یا ایک بلند مقام پر اٹھا لیا یہ اس واقعے کی بیس ہے اب کیا ہے داستان آگے بڑھاتے ہیں درس و تدریس سے شکف تھا آپ کا تو اس کی وجہ سے آپ میں نیکیوں کا بے پناہ جذبہ تھا بہت جذبہ تھا نیکیوں صاحب کے دل میں ایک خواہش تھی وہ کیا کہ کاش میری عمر طبیل ہو جائے تو میں اور زیادہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کرسے کن با اچھا دائرہ اس دور کی دنیا مختلف دنیا تھی یہ تم بالکل دنیا کے آغاز کی بات کر رہے ہیں اللہ جانے کتنے ہزاروں سال پہلے کی یعنی ہر چیز کا طور طریقہ لگتا مثال کے طور پر حابیل قابیل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کی یعنی ایک طریقہ تھا مقیہ طریقہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی قربانی جس کی آگ نے بسم کر دی جس کا وہ اس کی قبول ہو گئی تو اسی طرح اس دور میں ان کی نیکیاں دیکھتے ہوئے ان پر فرشتے ظاہر ہوتے تھے ایک فرشتے کو ان سے خاص قربت حاصل ہو گئی تو بات یہاں سے بات آگے پڑھتی ایک دل ادریس علیہ السلام نے اپنے دل کی بات فرشتے سے کہہ ڈالی کیا بات؟ مجھے اس کا تذکرہ کیا نا کہ یہ تمنہ تھی کہ اگر عمر طویل ہو زیادہ اللہ کا ذکر کروں زیادہ درس و تدریس زیادہ نیکیاں کر سکوں تو فرشتے سے اس بابت بات ہوئی فرشتے نے جواب دیا کہ ظاہر ہے موت کا وقت خدا کی طرف سے مہین ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو ملک الموت سے ملوا سکتا ہوں ٹھیک تو اب کیا ہوا اس عظیم و شان فرشتے نے کام یہ کیا کہ ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں میں لیا اور ملک الموت کے ٹھکانے جو آسمانوں میں تھا اس کی طرف روان ہوئے اللہ جانے کیا منظر ہوگا فرشتہ ہے اللہ کا نبی ہے فرشتے نے پروں میں لیا ہے اللہ کے نبی کو پرواز ہوئی ہے زمین سے اوپر کی طرف اور ملک الموت کے پاس آ رہا ہے اللہ جانے کیا منظر ہوگا تو وہ اللہ کا فرشتہ نبو میں ایک کے بعد ایک آسمان سے گزرتے ہیں پرواز شروع ہوگی پہلے آسمان سے گزر ہوا ہوگا پھر اور اوپر اب اللہ جانے یہ سفر بھی عام طور پر تو یہ سفر جائے رہے ہیں صدیوں کا سفر ہوگا ابھی لیکن فرشتہ ہے تو یہ سفر تیہ ہو رہا تھے ایک کے بعد ایک آسمان پہلا آسمان اللہ کے نبی اور فرشتہ دوسرا آسمان فرشتہ اللہ کا نبی تیسرا آسمان فرشتہ اللہ کا نبی چوتھا آسمان فرشتہ اور اللہ کا نبی ازری صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچیں ایک منظر دیکھا کیا منظر دیکھا آپ کے ذہن میں آئے تھا نا وَرَفَعْنَهُ مَكَانَنَ الْعَلِي عَمْجَلْ کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانچویں آسمان سے خود ملک الموت تشریف دارے ہیں سو ایک طرح یہ فرشتہ ہے اللہ کے نبی عدیس علیہ السلام ہے ملنے جارہے ہیں ملک الموت سے اب یہ آسمانی دنیا کی بات ہو رہی ہے ملک الموت تشریف دارے ہیں پانچویں آسمان سے چوتھے آسمان تو اب دل میں شاید یہ بات ہے کہ یہ تو معاملہ اور آسان ہو گیا انہی سے بات کرنی انہی سے ملنے جارہا تھا ملک الموت کو سلام کیا گیا کہ آپ کچھا کہاں جا رہے ہو وہ بولے کہ خدا وند تارہ نے حکم دیا ہے کہ نبی عدریس علیہ السلام کی روح قبض کروں نبی عدریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے باریت حالانہ چوتھے آسمان پر یہ بات ہو رہی ہے فرشتہ نے عیرت سے کہا رہے عدریس علیہ السلام تو میرے ساتھ ہیں خلق الموت نے جواب دیا تمہارے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے مجھے خدا وند نے تارہل حکم دیا تھا کہ عدریس علیہ السلام کی روح قبض کرو اور چوتھے آسمان پر قبض کرنا ان کی روح چوتھے آسمان پر اور میں سوچ رہا تھا عدریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر کیسے وہ تو زمین پر رہتے ہیں تو اب یہ گفت و شنین یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ عدریس علیہ السلام ہے اور یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند باری دارہ نے مجھے حکم دیا تھا چوتھے آسمان پر روک آس کرنی ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی کیسے وہ تو زمین پر بس یہ کہنا تھا عدریس علیہ السلام نے خدا کے حکم کے آگے سر چھکایا ملک الموت نے عدیس علیہ السلام کی روح قبض کی یا کچھ روایت میں یہ آیا کہ ان کو بس ملک گویا وہی پر روک دیا گیا وہی پر روک دیا گیا کہ زندگی کا سفر و سنداز سے ختم ہوئے نہیں ہو لیکن نہیں کہ ان کو وہی پر روک دیا گیا تو یہ اس اعتبار سے واحد انسان یا واحد نبی جن کے ساتھ نے معاملہ یہ ہوا کہ جو کن بھی معاملہ ہوا روح قبض ہوئی یا روک دیا گیا جو بھی ہوا چوتھے آسمان پر اس واقعے نے دھرم لیا تو یہ کائنات کا وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے نے زمین پر جنب نہیں لیا گیا ایک اللہ کا نبی ہے ایک اللہ کا فرشتہ ہے واقعے نے جنب لیا چوتھے آسمان پر قرآن مجید نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّ ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا تو یہ اللہ کے نبی عدریس علیہ السلام جن کے ساتھ یہ واقعہ پشایا داستان ہے حضرت عدریس علیہ السلام تھا ہمارا آج کا موضوع آدم علیہ السلام کی داستانات سن چکے پھر نوح علیہ السلام کی داستان آپ نے سنی لیکن آدم علیہ السلام کے بعد قابین قابین شیس علیہ السلام اور پھر یہ اللہ کے نبی حضرت عدریس علیہ السلام کے جن کا معاملہ اس انداز سے پیش آیا بس جاتے آتے خدا قادر مطلق ہے اللہ ہی نے انبیاء کے درجات کو بلند کیا ہے اللہ ہی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا خیامت سے پہلے پھر دنیا پر میں بھیجے گا حضرت عدریس علیہ السلام کا یہ واقعہ چوتھ آسمان پر پیش آیا بس داستان تمام ہو گئی ہے لیکن آخر میں کہہ لیں میرے آقا فخر عدریس علیہ السلام میرے آقا احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام کہ ایک آپ نے یہ واقعہ سنا عدریس علیہ السلام کا اب سوچئے میرے آقا کا کیا مقام ہے کہ وہ خود نہیں گئے آسمان پر گئے نہیں بلکہ بلوائے گئے نہ صرف بلوائے گئے بلکہ ان کی دیگر انبیاء سے ان کی ملاقات کروائی گئی اور سرکار عدریس علیہ وآلہ وسلم نے میرات سے واپس آئے واپس آ کر ہمیں ان انبیاء کے بارے میں اور دیگر داستان بتائی جس کو واقعے میرات کے حوالے سے یاد کرتے ہیں یہ داستانیں حضرت عدریس علیہ السلام کل انشاءاللہ ایک نئی داستان کا آغاز موسیقی